اگر آپ دیوگھر جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے خوش خبری آئی ہے کیونکہ دیوگھر کا ائرپورٹ آپ کا سواگت کرنے کے لیے اب تیار ہے بارہ جولائی کی پردان منطری نرین رمودی اس ائرپورٹ کا ادھگھاٹن کریں گے اور پھر دیوگھر پورے دیش سے ہوای مار سے سیدھے طور پر جڑ جائے گا ائرپورٹ کے ادھگھاٹن سے پہلے جھارکن کے موکی منطری حیمن سورن نے یہاں چل رہے کاموں کا جائزہ لیا دیوگھر سے آئی گوڈ نیوز دیوگھر کا نیا ائرپورٹ آپ کے سواگت کے لیے تیار ہے بھوے اور شاندار طریقے سے بنایا گیا ہے دیوگھر کا یہ ائرپورٹ شیو بھکتوں کے لیے بھی ہے بڑی خوش خبری اب ہوای مارگ سے تیش بھر سے جڑ گیا ہے بابا کی نگری بیدنات کا دھام اب ائرپورٹ پر بھی لگیں گے بم بم گولے کے جائے کارے بارہ جولائی دو ہزار بائیس کا دن جھارکن کے پچھڑے علاقے میں شمار سنتھال پرگنا کے لیے کافی اہم ثابت ہونے جا رہا ہے بارہ جولائی کو پرثار منطری ناریندر بودی سنتھال پرگنا کی جنتہ کو سب سے بڑی سوگات دیں گے دیو گھر ائرپورٹ کا ادھخاتن کریں گے جس کے بعد سنتھال پرگنا سبید آس پاس کے زلے دیش کے بڑے شہروں جیسے دلی ممبئی بینگلورو چننے اور کولکاتا سے ائر کنیکٹ ہو جائیں گے اس بھی جھارکن کے مخیمتری ہیمن سورین بینہ تیہ کارکرم کے اچانک دیو گھر ائرپورٹ پہچے یہاں انہوں نے دیو گھر ائرپورٹ کا نیدکشن بھی کیا اور پرثار منطری ناریندر بودی کے ائرپورٹ ادھخاتن اس تھل پر چل رہے کاموں کا جائز ابھی لیا ہیمن سورین کا کہنا تھا کہ سارے کام تیہ سمیے پر پورے ہو جائیں گے اگر دیکھیں تو دیو گھر کا ائرپورٹ کئی مائنوں میں کافی خاص ہے دیو گھر ائرپورٹ کو 3C سے اپگریڈ کر کے 4C کا لائسنس مل گیا ہے اپگریڈڈ لائسنس مل جانے سے دیو گھر ائرپورٹ سے آپ کمیشل ویمان کے اڑان بھرڈے کا راستہ ساف ہو گیا ہے اس طرح دیو گھر ائرپورٹ کو ایروڈرم کا درجہ مل گیا ہے دیو گھر ائرپورٹ سے آپ ائر بس 321 کے ساتھ ہی بوئنگ 737 اور بھاری مال باہک ویمان بھی اڑان بھر سکیں گے دیو گھر ہوای اڈے سے جھارکھن پشچن بگال اور دکشن پور بھیہار کی ائر کنیکٹیوٹی بڑھ جائے گی ساتھی بیدنات دھام آنے والے شدھالو کو بھی برشوں تک سفولت ملتی رہے گی اس ائرپورٹ کی شروع ہو جانے سے سنتھال پرگنہ کے بکاس میں نہ صرف تیزی آئے گی بلکہ روزگار کے دروازے بھی کھلے گی دیو گھر سے شلند بشرا کے ساتھ بیور رپورٹ کٹ یسٹڈے